السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآصحابہ الطیبین الطاہرین وآصحابہ المکرمین اجمعین اما بعد مرخہ پانچ جلائی دوہزار سترہ بروز چہر شنبہ دس شوال المکرم ہم چودہ سو ارتیس ہجری میں ہم عالم اسلام کی شہرہ آفاق شخصیت شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب قبلہ کے مشہور تصنیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز کے ویڈیو ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں یہ آج کی ہماری دوسری نششت ہے تو پارٹ ون کو چار جولائی کو ریکارڈنگ کیا گیا تھا اور یہ اسی زمن میں یہ آج کی جو ہے پارٹ ٹو کی آخری نششت ہوگی اور جو ہے کتاب مذکورہ کتاب میں جو انوانات متعین کیے گئے تھے تو یہ انوانات آج مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی اور یہ احتمام جو ہے منحاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا ہیدر آباد کے زیر نگرانی ہے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس درس کے ذریعے سے اس کتاب کے ذریعے سے اور شیخ الاسلام کے فیضان کے ذریعے سے امت مسلمہ کو خیر کثیر عطا فرمائے اور بھلائے کی راہ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین والحمدللہ رب العالمین فصلن فی ترک القرآتی خلف الامام کہ امام کے پیچھے قرط نہ کرنے کا بیان حدیث نمبر اٹھائیس انجابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سل خلف الامام فإن قرآت الامام له قرآت رواه ابو حنیفہ اخرجه الخوارجمی فی جامع المسانید والامام محمد فی الموت باب فی القرآتی خلف الامام وعبد بن حمیث فی المسند وطبرانی فی معجم الاوسد والبیحقی فی سنن الكبراء احادیث کی ان کتابوں میں تلاوت کردہ حدیث موجود ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ امام کے پیچھے قرط نہیں کریں گے یعنی مقتدی امام کے پیچھے قرط نہیں کریں گے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے اس حدیث سے واضح طور پر بات ثابت ہو چکی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو تسلیم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے پیچھے امام کے اتباع امام کے تقلید میں نماز پڑھتے ہیں اور امام کے اتباع میں جو نماز ادا کرتے ہیں تو وہ اپنی خود کی قرط جاری نہ کرے بلکہ امام کی ہی قرط مقتدیوں کی قرط کے لئے کافی ہے تو یہ احناف کی جو ہے مسئلہ کے احناف کی جو تائید میں یہ حدیث ہیں کیونکہ میں سلاسہ میں سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور دیگر امام کے پاس امام کے پیچھے قرط کرنی ضروری ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت ان کے پاس ضروری ہے بغیر اس کے جو ہے نماز نہیں ہوگی لیکن فقہ حنفی میں احناف کے پاس امام کی پیچھے قرط درست نہیں ہے قرط جائز نہیں ہے کیونکہ اس زمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں سے یہ حدیث جو ہم تلاوت کیے ہیں تو اس میں واضح طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام تو تسلیم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے تو اسے اپنے طور پر قرط کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے تو صرف قرط میں قرط کے متعلق روکا گیا ہے باقی ذکر اور دیگر تسبیحات اور دیگر ذکر کے متعلق جہاں حکم وہی جاری رہے گا مثلا رکوع کی تسبیح ہے سجدے کی تسبیح ہے اور قائدہ میں جو پڑھتے ہیں قائدہ اولہ اور آخرہ میں تحیات ہے درود ابراہیم ہے دعا ماسورہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو مقتدی پڑھیں گے اور امام میں پڑھیں گے تو امام کی تبعہ ان چیزوں میں نہیں ہوگی بلکہ یہ مقتدی بھی انفرادی طور پر ہر ایک طور پر اکیلے اکیلے پڑھیں گے اور امام تو پڑھیں گا ہی تو لہذا صرف ممانیت جو کی گئی منع جو کیا گیا قرآن شریف جو امام پڑھتے ہیں ان کا قرآن پڑھنا مقتدیوں کے لئے کافی اور وافی ہے لہذا مقتدی کو الگ سے قرآن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس زمن میں یہ حدیث بہت اہم ترین ہے جسے کئی کتابوں میں ذکر کیا گیا اور کئی مستند کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے حدیث نمبر انتیس انجابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال صلی اللہ علیہ وسلم بالناس فقار رجل خلفه فلما قد السلاة قال ایوکم قرآ خلفی سلاس مرات فقال رجل انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال صلی اللہ علیہ وسلم من صل خلف الامام فإن قرآت الامام لہو قرآت رواہ ابو حنیفہ اخرجه الحصف فکی فی مسند امام اعظم اسند امام اعظم میں یہ حدیث جو ہے مذکور ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امامت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ میرے پیچھے کون قرط کر رہا تھا میرے پیچھے قرآن کون پڑھ رہا تھا تو سارے لوگ خاموش رہے اور سمجھنے لگے کہ ممکن ہے کہ یہ عطاب ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں تو سہم گئے اور ڈر گئے سارے لوگ خاموش ہیں تو حضرت پاک علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا کہ میرے پیچھے کون قرآن کر رہا تھا تو وہ لوگ خاموش رہے آخرکار ایک شخص اٹھا اور کہا کہ انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی اقتدام میں میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے ہی جو ہے قرآن کی اور میں نے ہی آپ کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کے پیچھے ہو تو امام کے قرآن ہی اس کی قرآن ہے اس حدیث میں بھی واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ امام کا قرآن کرنا مقتدیوں کے قرآن کیلئے کافی ہے مقتدیوں کو قر relieved کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو امام کے قرآن کرنا مقتدی کے قرآن کے لئے اسی لئے مسئلہ کے حنفی پر چلنے والے اتباہ کرنے والے امام کے پیچھے قرط جائز نہیں سمجھتے ہیں اور امام کے پیچھے قرط درست نہیں سمجھتے ہیں جبکہ دیگر مسائلے کے حقہ ہیں ان کے پاس قرط کرنا ضروری ہے بغیر اس کے نماز نہیں ہوں گی حدیث نمبر تیس مرتفق علیہ حدیث بخاری شریف میں ذکر ہے مذکور ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے امام بنانے کا مقصد ہے کہ ان کی تباہ کرنا ان کی پیروی کرنا جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو جب رکو کرے تو تم بھی رکو کرو اور جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو اس حدیث شریف نے واضح طور پر کہا گیا کہ امام کی تباہ کی جائے گی امام جو ارکان میں رہیں گے وہ ارکان ادا کی جائیں گی امام کی مخالفت نہیں ہونی پائے لہذا امام اگر تکبیر کہا تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ تکبیر کہے اور جب رکو میں جائے تو امام مقتدی بھی رکو میں جائے سجدے میں جائے تو مقتدی بھی سجدے میں جائے اب یہاں پر کہا گیا کہ امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو اس سلسلے میں کل کی حدیث میں بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ نماز جو ہے نماز نوافل کے مطالق ہے یا پھر عذر کے مطالق یہ حدیث ہے کہ عذر کی صورت میں امام بیٹھ کر نماز پڑھائے گا تو مقتدی جو ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے کیونکہ قیام فرض ہے اور قیام جو ہے جو ترک کرے گا تو گیا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی تو بہرحال اس زمن میں فقہ اکرام کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہیں کہ کن حالات میں بیٹھ کر امام نماز پڑھائے گا اور مقتدی کن حالات میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا اور کن حالات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو متذکرہ حدیث میں یہ بات واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ امام کی تباہ کی جائے گی اور تکبیر کے ساتھ تکبیر رکو کے ساتھ رکو قرط کے ساتھ جو ہے قرط کے مطالق جو ممانیت ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئے کہ قرآن میں واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ وجہ قرآن پڑھ جائے تو خامش رہو چپچا پر ہو سکون سے اتملان سے سنو تو قرآن کے تلاوت کو سننے کا حکم ہے خود قرآن سے ہے جب قرآن سننے کا حکم دیا گیا تو پھر یہاں پر نماز میں جب امام قرط کرتا ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ امام کی قرط کو سنے اور امام کی قرط پر اپنی قرط نہ کرے کیونکہ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کے دو حدیثوں میں منع فرما دیا کہ کیونکہ امام کی قرط مقتدیوں کے قرط کے لئے کافی ہے برابر ہے اور اس میں مقتدیوں کو الگ سے قرط کرنے کی ضرورت نہیں ہے حدیث نمبر اکتیس مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے زید بن ثابت جو مشہور صحابی ہیں اور جلیل و قدر صحابی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ امام کے ساتھ قرط کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا امام کے ساتھ مقتدی بھی قرط کریں گے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ امام کے ساتھ کسی چیز میں قرط نہیں ہے یعنی امام کے ساتھ مطلق طور پر قرط ہے ہی نہیں تو صحابی رسول سے جب مسئلہ پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے کیا ہم قرط کریں تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل منع فرمایا کہ امام کے پیچھے قرط تو ہے ہی نہیں تو قرط کرنے کی ضرورت کیا ہے پھر تو یہ حدیث بھی بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ مسلم شریف کے حدیث ہے اور مسلم شریف جو ہے کتب حدیث میں بخاری شریف کے بعد کا درجہ ہے اس حدیث شریف کے کتاب کا لہذا جو لوگ انکار کرتے ہیں اور جو لوگ اس پر انکار کرتے ہیں رد کرتے ہیں ان کے لئے یہ حدیث بہت اہم ترین ہے لہذا مسلم شریف کے حدیث سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے واضح طرف مسئلہ بتایا کہ امام کے ساتھ قرط نہیں ہے تو مطلق قرط نہیں ہے لہذا امام کے ساتھ قرط کرنے کی کوئی گنجائشی باقی نہیں رہی جو کہ یہی احناف کا مسئلک ہے کہ امام کے ساتھ قرط کرنا درست نہیں ہے قرط کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ امام کے قرط کو سننے کا حکم دیا گیا اور یہ سننے کا جو حکم ہے یہ قرآن مقدس کی آیتوں سے ہے حدیث نمبر بتیس انحیطان بن عبداللہ الرقاشی قال صلیت ما ابی موسیٰ الاشری صلاة فلما کانا عند القادت قال رجل من القوم اقرات السلاة برے والزکاة فقال فلما قذاب موسیٰ صلاة و سلم انسلف فقال ایوکم قائلو کلمتا کذا و کذا قال فأرم القوم ثم قال ایوکم القائلو کلمتا کذا و کذا فأرم القوم فقال لعلك يا حیطان قلتها قال ما قلتها ولقد رحبت ان تبکعني بها فقال رجل من القوم انا قلتها ولم ادلی بها الا الخیر فقال ابو موسیٰ اما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم ان رسول اللہ صلی اللہ خطبنا فبینا لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا سليتم فاقیموا صفوفكم سم یؤتمكم احدكم فا اذا کبرا فاکبروا و اذا قال غیر المغضوب علیهم و لالضالین فقولوا آمین ایو حبكم اللہ یجیبكم اللہ یجیبكم اللہ فا اذا کبرا ورکع فاکبروا ورکعوا فإنن الامام یركعوا قبلكم ویرفعوا قبلكم فقال رسول اللہ صلی اللہ تلک بیتلک و اذا قال سمی اللہ لمن حمد فقولوا ربنا لکا الحمد یسمعوا اللہ لکم فإن اللہ سبحانه و تعالی قال على لسان نبیه صلی اللہ و سمی اللہ لمن حمد و اذا کبرا وسجد فکبروا اجدوا فإنن الامام یسجدوا قبلكم فقال رسول صلی اللہ صلی اللہ فتلک بیتلک و اذا کان اند القعدت فلیکن من اول قول احدكم اتحیات للہ والسلوات والطیبات والسلام و علیک ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکات والسلام و علین و علی عباد اللہ صالح اشہد اللہ 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 و اشہد ان محمد عبد رسول رواہ المسلم حضرت حیطان بن عبداللہ رقاش بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ اللہ انہوں کے ساتھ میں نے نماز ادا کی جب وہ قادے کے قریب تھے تو ایک شخص نے کہا کہ یہ نماز نیکی اور پاکیزگی کے ساتھ پڑھی گئی ہے یعنی جب قادے میں گئے تو ایک شخص نے آواز لگائی اور کہا کہ یہ نماز نیکی اور پاکیزگی کے ساتھ یعنی اس شخص کو نماز پسند آئی تو انہوں خاموش رہے انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ تم نے کس سے یہ بات کہی تھی سب خاموش رہے تو پھر آپ میری جو ہے مجھ پر سختی کرنے لگے ناراض ہونے لگے ابو موسی جو ہے کہتے ہیں ابو موسی جو امام تھے وہ مجھ پر ناراض ہونے لگے یہ راوی کہتے ہیں کہ حیطان بن عبداللہ قراشی کہتے ہیں رقاشی کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسی جو ہے مجھ پر ناراض ہونے لگے اور کہنے لگے کہ شاید آپ نے یہ بات کہی ہے تو اے حیطان شاید تم نے یہ کلمہ کہا ہے میں نے نہیں کہا مجھے تو آپ کا ڈر تھا فیل لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے یہ کلمہ کہا تھا اور میری نیت سوائے بھلائی کے اور کچھ نہ تھی ایک شخص آخر کار اٹھا اور کہا کہ یہ کلمات میں نے ادا کیے تھے اور میری نیت جو تھی بھلائی کی نیت تھی خیر خواہی کی نیت سے میں نے یہ کلمہ کہے تھے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ نماز میں کیا کہنا چاہیے رسول اللہ نے ہمیں خدبہ دیا اور ہمیں نماز کا مکمل طریقہ بتلایا آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز پہننے لگو تو تم سب سے پہلے اپنی صفحہ درست کرو پھر تم میں سے کوئی شخص امامت کرے جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کرو تاقید ہے اور کئی گناہ اس کے ثواب زیادے ہیں بعض روایتوں میں پچیس گناہ ہیں بعض روایتوں میں ستائیس گناہ جماز سے نماز کا ثواب بڑھ کر ہے بنسبت تنہا اکیلے پڑھنے کے پھر کہا گیا کہ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب امام غیر المغذوب علیہ منضال کہے تو تم آمین کہو اللہ تعالی تمہارے اس دعا کو قبول فرمائے گا اب یہاں پر آمین کا مسئلہ ہے اس باب کے بعد دوسری باب میں آنی ہی والا ہے کہ آمین کس طرح سے ادا کرنی چاہیے تو آپ نے کہا غیر المغذوب علیہ منضال کے بعد جب کہا رکو کرے تو تم بھی تکبیر کہا رکو کرو اور امام تم سے پہلے رکو کرے گا اور تم سے پہلے رکو سے سر اٹھائے گا رسول اللہ نے فرمایا کہ اس طرح تمہارا عمل اس کے مقابلے میں ہو جائے گا یعنی امام پہلے سر اٹھائیں گا اور اس کے بعد مقتدی سر اٹھائیں گے یعنی ہر ارکان کی ادائیگی میں امام سبقت کریں گے آگے بڑھیں گے پھر ان کے بعد مقتدی جائے گا پھر اگر کوئی مقتدی امام سے پہلے چلا گیا تو پھر اس کی نماز خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا عمل اس کے مقابلے میں ہو جائے گا اور جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو اللہ ربنا ولک الحمد کہو اللہ تبارک و تعالی تمہارا قول سنتا ہے یعنی سمی اللہ لمن حمدہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے قول کو سن لیا اور جب امام تکبیر کہا کر سجدہ کرو امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سجدے سے سر اٹھائے گا پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا عمل امام کے مقابلے میں ہوگا اور جب امام قیادے میں بیٹھ جائے تو تم سب سے پہلے یہ تطہیات اللہ و سلوات و طیبہ جو تشہود ہم پڑھتے ہیں یہ مکمل پڑھنے کا حکم ہے یہاں پر پوری نماز حضرت ابو موسیٰ نے لوگوں کو بتایا اور راوی کو بتایا اور اس کے اندر کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ امام کے پیچھے تم کو بھی قیرت کرنی ہے بلکہ صرف یہ ہے کہ امام جب قیرت کر کے فارغ ہو کر ولددالین پہ آ جائے تو تمہیں آمین کہنی چاہیے تو یہاں پر نماز کے ایک ایک جملے کا ذکر ہے کہ نماز میں کیا کیا کرنی چاہیے اور امام کیا کرے تم کیا کرو امام کو کس طرح کا عمل کرنی چاہیے اور مقتدیوں کو کیا کیا عمل کرنی چاہیے تو امام اور مقتدیوں کے تمام آمال کا جو ہے جائزہ لیا گیا یہاں پر اور اس میں کہیں بھی یہ بات ذکر نہیں کی گئی کہ امام کے ساتھ مقتدی بھی قیرت کریں تو اگر امام کے ساتھ مقتدی کا قیرت کرنا درست ہوتا اور جو ہے یہ صحیح ترین بات ہوتی تو ضرور ابو موسیٰ آشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس طریقے نماز کو میں ضرور بیان فرماتے کہ امام کے ساتھ لوگوں کو بھی نماز لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ قرارت کریں تو اس طرح کی کوئی بات مکمل حدیث میں نہیں ملتی ہے تو انہوں نے امام کے تمام ارکان کو بتایا اور مقتدی کے تمام معاملات کو بتایا یہاں پر تو امام اور مقتدی کے نماز کے ایک ایک پہلو کا یہاں پر ذکر کر دیا گیا وضاحت کر دی گئی تو اس سے بات اور اس میں یہ کہیں نہیں جو ہے ذکر ہے کہ مقتدی کو قرارت کرنی چاہیے تو لہذا اس حدیث سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہے کہ مقتدیوں کو قرارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے مقتدی قرارت ہرگز نہیں کرے گا امام کے پیچھے بلکہ امام کی قرارت مقتدی کی قرارت کے لئے کافی ہے اور جب امام قرارت کرے تو مقتدی پر لازم ہے کہ وہ قرارت کو تلاوت سنو حدیث نمبر تیس ان قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ من الزیادت و اذا قرع فانسے تو فی حدیث ابو حریرت رضی اللہ تعالی عنہ و اذا قرع فانسے تو اخرجہ المسلم یہ حدیث نمبر تیس میں بات ذکر کی جا رہی ہے کہ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ الفاظ وہ بڑھاتے ہیں کہ جب امام قرارت کرے تو تم خاموش رہو وہی بات جو قرآن میں حکم دیا گیا اور قرآن میں ذکر کیا گیا تو انہی کلمات کو حدیث کے ذریعے سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت قطادہ فرماتے ہیں کہ جب امام قرارت کرے تو تم خاموش رہو اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جب امام قرارت کرے تو تم خاموش رہو امام مسلم نے کہا کہ یہ روایت میرے نزدیک صحیح ہے جب امام مسلم فرما رہے ہیں کہ امام جب قرارت کرے گا تو مقتدی کو خاموش رہنی چاہیے اور یہ حدیث جو مجھ تک پہنچی ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے لوگوں کو صحیح حدیث چاہیے ماننے کے لئے اور دلیل کے لئے لہذا یہ صحیح حدیث ہے اب لوگوں کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں صحیح حدیث مل چکی ہے امام مسلم نے کہا کہ یہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے تو جب حدیث درجہ صحیح تک پہنچ گئی چکی ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں تو لہذا امام کی قرط کے وقت مقتدی کو خاموش رہنی چاہیے اور اس سلسلے میں جو امام مسلم نے کہا کہ یہ صحیح ترین حدیث ہے لہذا امام مسلم کی جو رائے ہے تو ان کی رائے کا احترام اور ان کی رائے کی قبولیت لوگوں کے لئے ضروری ہے تو حدیث نمبر چونتیس اَنَبِ نُعِيم وَحَبِّن كَيْسَان رَضِيَ اللَّهُ أَنْهُمْ اَنَّهُ سَمْيَ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ أَنْهُمَا يَقُولُ مَنْ سَلَّى رَكَاتًا لَمْ يَقْرَى فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُسَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ رواہ التلمیزی ومالک ابو قال ابو عیسی حضر حدیث حسن صحیح حضرت ابو نعی محب بن قیسان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سور فاتحہ نہیں پڑھی تو گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی سوہ اس کے کہ وہ امام کی پیچھے ہو یعنی سور فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے کب جب جو تنہا پڑھتا ہے جو اکیلے پڑھتا ہے جو تنہا اور اکیلے پڑھے گا سور فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس حدیثی بات واضح کیا گیا لیکن نماز اس کی ہو گئی بغیر سور فاتحہ پڑھے بھی نماز ہو گئی لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ شخص امام کی اقتدام نماز ادا کر رہا ہو یعنی امام کی پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو جو کوئی امام کی پیچھے نماز پڑھے اور سور فاتحہ نہ پڑھے تو اس کے نماز ہو گئی اب جو امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہا اکیلے پڑھ رہا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سور فاتحہ پڑھے تو حدیث مبارکہ میں سور فاتحہ پڑھنے کی جو تاقید جہاں پر بھی ہوئی ہے مثلا کہ جس نے سور فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی یہ انفرادی نماز پڑھنے والوں کے لئے ہے یہ تنہا نماز پڑھنے والوں کے لئے ہے جو اکیلے جماعت کے بغیر نماز پڑھتے ہیں یہ ان کے لئے حکم ہے لیکن جو امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کے لئے یہ حکم قطعن نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث واضح طور پر ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ حدیث امام ترمیزی نے فرمایا کہ یہ صحیح حدیث ہے اور حسن حدیث ہے لہذا انہوں نے کہا کہ جو سور فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی مگر استثناء کیا گیا کہ اگر وہ امام کی پیچھے ہے تو بلا کراحت و قباحت ان کی نماز ہو جائے گی وہی مسئلہ ہے کہ بغیر سور فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی تو یہ تنہا اور اکیلے پڑھنے والوں کی نماز نہیں ہوگی لیکن جو امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو ان کے لئے سور فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے اور سور فاتحہ پڑھنے کے ان کو اجازت بھی نہیں ہے کیونکہ امام کے قرط کو ان کو سماعت کرنی ہے اور یہ جو حدیث گزری کہ امام کی قرط مقتدیوں کے لئے قرط کے لئے کیفایت ہے حدیث نمبر پہتیس عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ یہ بہت اہم ترین حدیث ہے اس سلسلے میں کہ امام کی پیشے قرط کرنے کے مطالق کہ ابو داود شریف کی روایت ہے کہ حضی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی اور ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سورہ سب حصم ربک العالیہ نے سورہ عالیہ کی تلاوت کی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم میں سے قرط کس نے کی صحبہ اکرام نے ارض کیا کہ ایک آدمی نے فرمایا میں جان گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جھگڑ رہا ہے یعنی یہاں پر جو ہے حضور پاک علیہ السلام تو تسلیم کے پیچھے ایک شخص سورہ عالیہ کی تلاوت کی سب حصم ربک العالیہ کی تلاوت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحبہ اکرام سے فرمایا کہ کس نے قرط کی تو لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی نے قرط کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ گویا کہ وہ شخص قرط کے مطالق مجھ سے جھگڑا کر رہا تھا یعنی جھگڑے کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمی اگر ایک ساتھ کلام کرے دو آدمی ایک ساتھ گفتگو کرنے لگے باتچیت کرنے لگے تو گویا کہ ایک طرح کی کیفیت ہی ہوتی ہے گویا کہ جھگڑ رہے ہیں جس طرح کے جھگڑا میں چند لوگ صرف بولتی ہی رہتے ہیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا بس اسی کے ایک نظیر اور مثال یہاں پر پائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرط فرما رہے تھے اور حضور کے پیچھے ایک شخص جو ہے سب بحسمہ کی قرط کر رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص گویا کہ مجھ سے جھگڑ رہا تھا تو قرط میں گویا کہ قرط میں جھگڑا ہو رہا تھا یعنی ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قرط کر رہے ہیں اور پیچھے ایک شہابی رسول بھی قرط کر رہے ہیں تو گویا کہ دونوں کی قرط میں گویا کہ ایک جھگڑے کی تصویح اور جھگڑے کا جو معاملہ پایا جا رہا ہے اس لئے حضور نے فرمایا کہ گویا کہ وہ شخص مجھ سے قرط کے مطالق جھگڑا کر رہا تھا تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ امام کی اقتدام میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور وہ قرط کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے امام کے قرط میں جھگڑا کر رہا ہے اور امام کے قرط کے ساتھ وہ جھگڑا کر رہا ہے لہٰذا جو ہے استناب ضروری ہے بچنا ضروری ہے تو گویا کہ لوگوں کو جو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو فقہ حنفی میں جو مسئلہ بتایا گیا کہ امام کے پیچھے قرط جائز نہیں ہے اب رہی بات شوافی حضرات کے استدلال تو ان کے پاس قرط ضروری ہے کیونکہ جو روایتوں میں جن روایتوں میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ بغیر سور فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اسے منفرد کے لئے اور جماعت سے پڑھنے والوں کے لئے دونوں کے لئے انہوں نے اس حدیث کو محمول کیا ہے کہ یہ جماعت سے پڑھنے والوں کے لئے بھی ہے اور یہ تنہا پڑھنے والوں کے لئے بھی ہے لیکن احناف نے یہ کہا کہ وہ جو سور فاتحہ پڑھنے کے تعقید ہے وہ تنہا پڑھنے والوں کے لئے ہے اور جو لوگ جماعت سے پڑھتے ہیں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں ان کے لئے یہ حکم نہیں ہے تو گویا کہ جو امام کی پیچھے قرط کرے گا تو اس روایت کی روح سے گویا کہ وہ اپنی امام کی قرط میں جھگڑا کرنے والا ہوگا حدیث نمبر چھتیس ان امرال بن حسین رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ بہم الزہر فلمہ ان فتل قال ایکم قرآ سب بہسم ربک العالی فقال رجل انا فقال علمت ان بعضکم خال جنیہ یہ بھی پہلی یہ حدیث کے طرح ہے اس میں چند الفاظ کے اضافے کے ساتھ ہے مفہوم بالکل وہی ہے کہ حضرت امرال بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو سور عالی کی تلاوت کر رہا تھا سب بھی حسم ربک العالی پڑھ رہا تھا تو ایک آدمی نے ارض کیا کہ میں نے سور عالی کی تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جان گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مفہوم فرما رہے ہیں کہ گویا کہ وہ شخص مجھ سے جھگڑا کر رہا تھا مجھ سے قرط کے مطالق اختلاف کر رہا تھا تو یہاں پر وہ آزی طور پر ذکر کیا گیا کہ امام کے پیچھے اگر کوئی قرط کرے گا تو گویا کہ وہ امام کے قرط کے ساتھ جھگڑا کرنے والوں میں شمار ہوگا پہلی روایت میں نماز زہر کا تذکرہ آیا تھا اس روایت میں نماز زہر کا تذکرہ نہیں ہے مطلق نماز نماز باجمات کا حکم ہے نماز باجمات کا معاملہ ہے اور یہ کونسی نماز تھی دوسری روایت میں ذکر نہیں ہے حدیث نمبر سیتیس رواہ الترمزی والنسائی محدثین کے نزدیک جو حدیث کا جو میعار ہے تو اس میں صاحب ترمزی فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے درجہ حسن میں شامل ہے تو یہ حدیث جو حسنت کے ادبار سے بہتی مضبوط اور طاقتور حدیث ہے اور جو ہے محدثین کے نزدیک قابل اعتماد ہے قابل بھروسہ ہے تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہری نماز سے فارغ ہو کر فرمایا یعنی جہری نماز جس میں قرات بلن آواز سے کی جاتی ہے مثلا فجر ہے عشاہ مغرب ہے تو ان نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ قرات کی تھی یعنی کس نے میرے ساتھ قرات کی کہ میں ادھر قرات کر رہا تھا میرے پیچھے کوئی شخص قرات کر رہا تھا تو اس سے پہلے جو بات بتائے گئے غالباً سری نمازیں ہیں مثلا زہر میں ہیں تو زہر کی نماز کا مطالق روایت کی تھی وہاں پر اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جہری نمازوں میں جہری یعنی مغرب ہو یا فجر ہے تو ان نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑا رہے تھے اور قرات بلند آواز سے فرما رہے تھے اور حضور کے پیچھے ایک شخص بلند آواز سے قرات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ کون میرے ساتھ قرات کر رہا تھا تو ایک شخص نے کہا کہ جی ہاں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قرات کو جھگڑے سے تعبیر کی کہ گویا کہ میں بھی قرآت کر رہا ہوں اور میرے پیچھے ایک شخص قرآت کر رہا ہے تو گویا کہ دو قرآتیں جب ایک ساتھ ہو تو ایسا محسوس ہو گویا کہ جھگڑے کی معنید ہے کہ گویا کہ جھگڑا ہو رہا ہے اور جس طرح جھگڑے کی قیفیت ہوتی ہے کہ دو آدمی صرف بولتے رہتا ہے گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری رکھتا ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہوتا بس وہی قیفیت یہاں پر واقع ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآت میں مشغول ہے وہ شخص بھی قرآت کر رہا ہے تو گویا کہ اسے جھگڑے سے تشبیح دی اور جھگڑا ایک معیوب چیز ہے تو راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلمہ کو سننے کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہری نماز میں قرآت سے رک گئے تھے اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں قرآت نہیں کرتے تھے اسے تعبیر کی تو اس کے بعد صحابہ اکرام قرآت سے رک گئے اور قرآت سے باز آ گئے اور وہ لوگ جہری نمازوں میں قرآت نہیں کرتے قرآت سے وہ لوگ رکے ہوئے رہتے قرآت سے بچے ہوئے رہتے تو یہاں پر جہری نمازوں کے مطالق حکم ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے دو حدیثوں کو ہم نے جو تلاوت کی تو وہ سری نمازوں کے مطالق تھی تو سری ہو یا جہری ہو قرآت بالکل ممنوع ہے قرآت جو ہے بلکل منع کر دیا گیا ہے یہی احناف کی استدلال ہے اور یہی احناف کا مسئلہ کو موقف ہے کہ امام کے پیچے مطلق قرآت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے حدیث نمبر ارتیس ابن ماجہ جو سیحاستہ کی اہم ترین کتابوں میں شامل ہے ایک کتاب ہے اور بلکل معتبر کتابوں میں حدیث کی جو ہے بہت ہی معتبر کتابوں میں ان کا شمار ہے تو عزت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اسی لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے یعنی امام بنانے کا جو مقصد ہے منشاہ ہے وہ یہی ہے کہ امام کی اقتداء کی جائے امام کی اتباہ کی جائے جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم لوگ بھی اللہ اکبر کہو اور جب قرت کرے تو تم چپ رہو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کی اور خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ امام بنایا اس لئے جاتا ہے کہ ان کی اقتداء کی جائے اقتداء کی ان چیزوں میں کیا جائے تکبیر میں رکوع میں اور سجدے میں سلام فینے وغیر وغیرہ ان چیزوں میں قرت میں اقتداء کی گنجائش نہیں ہے کہ قرت میں بھی اقتداء کریں گے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ فَإِذَا قَرَا جب امام قرت کرے فَأَنْسِتُو تو تم پر لازم ہے کہ تم کیا کرو خاموش رہو اور ابن ماجہ کے جو یہ حدیث ہے تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جو ہے حسن اور صحیح ہے یعنی درجہ حسن اور درجہ صحیح تک لائق عمل اور لائق بھروسہ لائق اعتماد کی حدیث ہے یہ جو محدثین کے نزدیک ہے تو لہٰذا اس حدیث سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی قررت کے متعلق فرمایا کہ جب امام قررت کرتے ہیں تو تم لوگوں کو چاہئے کہ بلکل خاموش رہے اور چپچاپ رہے اور خاموش اور چپچاپ رہ کر امام کی قررت کو سنیں امام کی قررت کو بغور سنیں حدیث نمبر انچالیس اَنَا بِي حُرِدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نسائی شریف کی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لئے بنایا جاتا ہے کہ امام کی اقتدا کی جائے امام کی پیروی کی جائے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب امام قررت کرے تو تم بھی خاموش رہو یہ بات ہے باپ کے متعلق باپ کے عنوان سے یہ بات یہی باپ ذکر کی جا رہی ہے یہ بات جو اہم ترین ہے کہ جب امام قررت کرے تم خاموش رہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان اقتدس سے فرمایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ امام کی قررت کے وقت تم کو خاموش رہنی چاہیے جب وہ کہے سمی اللہ لمن حمدہ تو تم کہو ربنا اللہم ربنا لکا الحمد کہو تو حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ امام کی قررت کے وقت مقتدیاں کو خاموش رہنی چاہیے حدیث نمبر چالیس نسائی شریف کی حدیث ہے جو ابھی ابھی گزری ہے اور ابھی ابھی ہم نے اس کو تلاوت بھی کی ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا آواز قررت فرمائی تھی یعنی جہری نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریافت کیا پوچھا کہ میرے ساتھ قرآن کون پڑھ رہا تھا تو ایک شخص نے کہا کہ جی ہاں رسول اللہ علیہ وسلم میں قررت کر رہا تھا میں آپ کے ساتھ قرآن پڑھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص نے اسے قرآن کے متعلق جھگڑا کر رہا ہے جب سے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن امام کے پیچھے پڑھنے کو جھگرے سے تعبیر کی تو لوگ قرآن سے رک گئے بلند آواز سے قرآن کرنے سے رک گئے کوئی شخص آپ کے پیچھے قرآن نہیں کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد صحابہ اکرام کا یہ معامل تھا کہ صحابہ اکرام قرآن سے استناب کرتے قرآن نہیں کرتے ان نمازوں میں جو امام کے اقتدامے نماز عطا کی جاتی تھی حدیث نمبر اکتالیس ان امرار بن حسین رضی اللہ عنہ قال صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم از زہر فقار رجل خلفہ سب حصم ربک العالی فلما صلی اللہ قال من قرآہ سب حصم ربک العالی قال رجل انا قال قد علمتو انبعادکم قد خال جنیہ رواہ النسائی نسائی شریف کی یہ حدیث ہے یہ بات ذکر کی گئی کہ حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نماز زہر ادا فرمائی اور ایک شخص نے سور اعلا کی تلاوت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمائے چکے تو فرمایا کہ کون ہے جو میرے ساتھ قرط کر رہا تھا ایک شخص نے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرط کر رہا تھا آپ کے پیچھے میں نے قرط کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گویا کہ کوئی شخص قرآن کے متعلق میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے یہ حدیث شریف ابھی بھی گزر چکی ہے حدیث نمبر بیالیس حضرت ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لئے ہوتا ہے کہ ان کی اقتدا کی جائے ان کی پیروی کی جائے جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو جب وہ قیرات کرے تو تم خاموش رہو یہاں پر رہی بات ہوئی کہ جب امام قیرات کرے تو تم خاموش رہو اور جب امام الزالن کہے تو تم آمین کہو اور آمین کے مطالق ابھی ہم جو ہے اگلے باب میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو اور سمی اللہ علی من حمدہ کہے تو تم اللہ ربنا ولک الحمد کہو جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو جب وہ بیٹھ کا نماز پڑھائی تھی تم بھی بیٹھ کا نماز پڑھ ہو بیٹھ کا نماز پڑھنے کے مطالق یہ بات واضح طور پر میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ فقہ اکرام کی مستدلات calendar ضروری ہے یہ ایک عذر کے شکلوں میں ہے کہ امام اگر معذور ہے کھڑے ہونے سے قاسر ہے تو امام بیٹھ کا نماز پڑھ آئے گا لیکن مقتدی اگر معذور ہے تو وہ بیٹھ کا نماز پڑھ سکتا ہے اگر مقتدی معذور نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز نہیں پڑھے گا کیونکہ قیام فرض ہے اور یہ فرض ترک کرنے کے وجہ سے نماز نہیں ہوگی تو خلاص کلام ہی ہے کہ یہ ابن ماجہ کی جو روایت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اس میں بھی ہی بات ذکر کی جا رہی ہے کہ جب امام قرارت کر لے تو تم کو خاموش رہنی چاہیے حدیث نمبر تالیس نبی موسیٰ علیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام قرارت کرے تو تم خاموش رہو اور جب قائدہ میں ہو تم پہلے اتحیات پڑھا کرو یعنی خلاص کلام ہی ہے کہ جب امام قرارت کرے تو تمہیں خاموش رہنی چاہیے اور جب امام قائدے میں چلے جائے تو قائدے میں کیا پڑھے اتحیات پڑھنی چاہیے حدیث نمبر چوالیس حضرت نعفی رضی اللہ عنہ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت نعفی رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جب مقتدی کی قیرات کے بارے میں سوال کیا گیا کیا مقتدی بھی امام کے پیچھے قررت کرے گا تو انہوں نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی امام کی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے امام کی قررت کافی اور وافی ہے جب اکیلا پڑھے تھے وہ خود قررت کرے انعافی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر خود بھی امام کے پیچھے قررت نہیں فرمایا کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جلیل و قدر صحابی ہیں اور شوافی حضرات کے اہم ترین استدلال کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایتوں کو وہ لیتے ہیں تو وہ خود فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھتے تو ہم قررت نہیں کرتے اور خود حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ معمول ہے کہ وہ بھی امام کے پیچھے قررت نہیں فرماتے حدیث نمبر پیتالیس نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدیث ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے تو چاہیے کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی نماز پڑھا یعنی امام بن جائے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایک آدمی امام بنے اور جب امام قررت کرے و جب امام قررت کرے تو تم خاموش رہو رواہ احمد یہ جو ہے امام احمد کی روایت میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے تو لہذا اس سے بھی بات واضح ہوئی کہ امام کی اقتدام نماز امام کی اقتدام قررت مطلق طور پر منع ہے حدیث نمبر چھالیس انزید بن اسلم رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ علیہ لقرات خلف الامام قال فا اخبرنی اشیاخنا انعالیا رضی اللہ عنہ قال من قرآ خلف الامام فلا صلات لہو قال و اخبرنی موسیٰ بن اقبر رضی اللہ عنہ عبد الرزاق جو ایک حدیث کی مستند کتاب ہے اور مستدل اہم ترین کتاب ہے اس میں یہ بات یہ حدیث ذکر ہے کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی اقتدام قررت کرنے سے منع فرمایا کرتے اور ہمارے مشایخ نے بھی مجھے بتایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جو امام کی اقتدام قررت کرے کتنے سخت ترین وعید ہے یہاں پر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ جو امام کی پیچھے قررت کرے گا اس شخص کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ یہ قرآن کی مخالفت ہے اور حدیث کی واضح مخالفت ہے تو قررت کرے گا اس کی نماز ہی نہیں جو امام کی اقتدام قررت کرے اور حضرت موسیٰ بن اقبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور حضور پاک علیہ السلام کا یہ معمول مبارک عمل مبارک رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلف الراشدین امام کی پیچھے قررت کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے تو یہ حدیث بھی بہت اہم ترین ہے کہ خلف الراشدین کے افعال اور خلف الراشدین کے عمال اور ان کے اقوال بھی ہمارے سامنے واضح ہو چکے ہیں لہٰذا چاہیے کہ امام کی پیچھے قررت نہ کیا جائے اور جو امام کی پیچھے قررت کرے گا تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے تو اس سلسلے میں یہ بات بہت اہم ترین ہے جو قررت امام کے پیچھے قررت کرتے ہیں تو گویا کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارشاد کے مطابق تو گویا کہ اس میں تطبیق دی جائے سکتی ہے جو فقہ اکرام نے اپنی مقام پر تطبیق دیا ہوں گے تو بارہ حال ایک سخترین وعید ہے اور سخترین بچنے کی تعقید ہے لہذا بچنا ضروری ہے حدیث نمبر سیتالیس موتا امام محمد رحمت اللہ علیہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کی قررت کے متعلق جو ہے پوچھا گیا کہ اقتدام قررت کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ خاموش رہو کہ یہ نماز میں مشروف یہت ہے تجھے امام کی قررت جو ہے کفایت کر دے گا تو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ امام کے پیچھے جب قررت کرنے کے متعلق جب حضرت ابو وائل سے پوچھا گیا حضرت ابو وائل نے حضرت عبداللہ بن مسعور سے پوچھا کہ کیا امام کے پیچھے قررت کریں گے تو انہوں نے سختی سے فرمایا کہ خاموش رہے کہ یہ نماز میں مشروفیت ہے یعنی نماز میں رہ کر ایک مشروفیت جیسے منع ہے مشغولیت منع ہے اسی طرح کے ایک مشروفیت ہے کہ امام کی پیچھے قررت کرنا یہ ایک مشروفیت اور مشغولیت کے مترادف ہے لہذا آپ نے فرمایا کہ امام کی قررت مقتدی کو کفایت کر دے گا تو لہذا امام کی پیچھے قررت مطلق طور پر درست نہیں ہے حدیث نمبر ارتالیس حضرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ عنہ کانا لا یقرہ خلف الامام فیما یجہر فیہ وفیما یخافت فیہ رواہ امام محمد فی الموتہ حضرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ عنہ جہری نماز جن میں آواز سے قررت ہوتی ہے اور سر نماز جن میں آہستہ سے قررت کی جاتی ہے یہاں پر جو ہے واضح طور پر جہری اور سر دو نمازوں کی حکام ذکر کیا جا رہے ہیں یہاں پر یہ دونوں طرح ہے کہ نمازوں میں امام کے پیچھے قررت نہیں کرتے تھے تو ایک صحابہ رسول جو ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ عنہ جلیل و قدر صحابی ہیں ان کا اعمل کہ جہری اور سر نمازوں میں وہ امام کے پیچھے قررت نہیں فرماتے تو جب صحابہ اکرام امام کے پیچھے قررت نہیں فرماتے تو پھر دیگر لوگوں کو کیسی حق پہنچتا ہے کہ وہ امام کے پیچھے قررت کو جاری رکھیں حدیث نمبر ان پچاس اقبرنا دعوت بن قیس الفرع المدنی اقبرنی بعض ولدن سعید بن ابی وقا سن رضی اللہ عنہ ذکر اللہ عنہ سعید قالا وَدِتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَوْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ رواہُ الْإِمَامِ محمد فِي الموتع موتع امام محمد رحمت اللہ علیہ میں یہ روایت موجود ہے کہ دعوت بن قیس فرع مدنی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سعید بن وقاس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کسی نے بتایا کہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جو شخص امام کے پیچھے قررت کرے اس کے موں میں انگارہ ہو یہ کتنی سخترین وعید ہے کہ امام کے پیچھے قررت کرنے کو حضرت سعید بن وقاس نے فرمایا کہ اس کے موں میں انگارے ہونے آگ کے انگارے ہوں تو بڑی سخترین وعید ہے کہ امام کے پیچھے قررت کرنا گویا کہ موں میں انگارہ لینے کے مترادف ہے لہذا یہ کیونکہ یہ قرآن کی سراحت المخالفت ہے قرآن کی خلاف ورزی ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھی جائے تو اس کو جو ہے غور سے سننی چاہیے اور یہ جو ہم نے احادیث کے جو ایک زخیرہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ امام کے پیچھے مطلق طور پر قررت درست نہیں ہے اور حضرت صاحب بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی ہیں اور ان کی شان اور عظمت اپنی جگہ مسلم ہے اور امت مسلمہ کے دلوں میں ان کی محبت جو ہے بالکل رچی اور بسی ہوئی ہے اور ان کے جو معاملات ہیں اور ان کے جو قربانیاں ہیں اور اسلام کی جو خدمات ہیں یقیناً جو ہے لن نا قبل فراموش ہے اور امت مسلمہ اچھی طرح سے ان کو جانتے ہیں کہ کیا شان کے عظمت کے صحابی ہیں تو گیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جو امام کے پیچھے ہو اور وہ قررت کرے تو گیا کہ اس کے موں میں انگارہ ہو تو بڑی سخترین وعید ہے امت کو استناب کرنا اسے ضروری ہے حدیث نمبر پچاس انا عبداللہ بن عبیلہ ان علی رضی اللہ رواہ عبدالرزاق عبداللہ بن عبیلہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ ان علی امام کی اقضام قررت کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ ان علی امام کی پیچھے قررت کرنے سے واضح تو منع فرمایا کرتے تھے ان محمد بن عجلان رضی اللہ انہو قال قال عمر بن خطاب رضی اللہ وَدِتُ انَّ الَّذِي يَقْرَو خَلْفَ الْإِمَامِ فِيهِ فِي فِيهِ حَجْرٌ رواہ عبدالرزاق حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ جو شخص امام کے پیچھا قررت کرے اس کے موں میں پتھر ہو تو حضرت عمر رضی اللہ فرما رہے ہیں کہ گویا کہ امام کی پیچھے جو قررت کرتا ہے تو اس کے موں میں پتھر ہو پتھر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب موں میں پتھر ہوگا تو آدمی قررت نہیں کر پائے گا قرآن پر نہیں پائے گا یا باتچیت نہیں کر پائے گا تو گویا کہ قررت کرنا ایسا ہے گویا کہ موں میں پتھر رکھنا ہے امام کی پیچھے تو بڑی سخترین تاقیدات ہیں وعیدیں ہیں لہٰذا استناب اور بچنا ضروری ہے حدیث نمبر باون عن ابی حمزت رضی اللہ عنہ قال قلت لئے ابن اباس رضی اللہ عنہما اقرأوالعمام بین یدی قال لا رواہت تحاوی حضرت ابو حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کیا میں قررت کروں جب میں امام کے پیچھے سامنے امام کے جب امام میرے سامنے ہوں یعنی امام کی پیچھے میں نماز پھرتے ہوں میں کیا قررت کر سکتا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں ہرگز نہیں تو یہ متعدد احادیث کے جلیے سے تقریباً پتیس تیس احادیث پیش کیا گیا اور ان تمام حدیثوں کا لب لباب اور خلاصہ یہی تھا کہ امام کی اقتدام میں جو نماز ادا کی جاتی ہے تو مقتدی قررت مطلق طور پر نہیں کریں گے چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو کیونکہ امام کی قررت مقتدی کی قررت کے لئے قفایت کر دے گا تو لہذا فقہ احناف ہنفی میں اور جو احناف کے مقلدین ہیں یقیناً وہ لوگ یہ عمل نہیں کرتے ہیں کہ امام کی پیچھے قررت مطلق طور پر نہیں کرتے ہیں البتہ دیگر مسالک اور دیگر جو ہے متبعین ہیں جیسا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قررت ضروری ہے اور دیگر لوگوں کے پاس قررت ضروری ہے تو وہ اپنے مسلک اور اپنے تحقیق کے ادبار سے عمل کرتے ہیں تو یہ فقہ ہنفی کے بالکل عین مطابقی احادیث ہیں لہذا امت مسلمہ اور جو فقہ ہنفی جو اتباع و تقلید کرتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ ان احادیث کو جو ہے سماعت میں رکھتے ہوئے اور جو ہے ان احادیث پر کی عمل آوری رکھتے ہوئے امام کے پیچھے مطلق طور پر قررت نہ کریں کیونکہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی ہے اور وعید بھی ہے اور اس کے اندر سخت تعقید بھی ہے اور جو ہے اس کے اندر ابی کہا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق گیا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے تو اپنی نمازوں کو کامل بنانے کے لئے امام کی اقتدام ہے جو پڑھی جاتی ہے اس میں قررت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلن فی عدم الجہر بالتامین بلند آواز سے آمین نہ کہی جائے یہ اک سے متعلق چند احادیث کو ہم ذکر کریں گے کہ آمین غیر المغذوب علیہم جب امام کہتے ہیں تو اس کے بعد جو مقتدی کو آمین کہنی چاہیے اور یہ آمین کہنا سنت ہے بساوقات بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آمین جہر بلند آواز سے کہتے ہیں زور سے کہتے ہیں اور بہت سے لوگ آہستہ کہتے ہیں تو صحیح طریقہ ہی ہے کہ آہستہ کہی جائے بلند آواز سے آمین کہنا درست نہیں ہے کیونکہ آمین جو ہے قرآن کی آیتوں میں سے نہیں ہے قرآن کی کلمات میں سے نہیں ہے اب یہ اضافی عمل ہے یہ دعائیہ کلمہ ہے لہذا دعائیہ کلمہ ذکر اذکار وظائف جو جتنے بھی ہیں نماز میں آہستہ پڑھے جاتے ہیں مثلاً رکوع کی تذبیع آپ آہستہ پڑھتے ہیں سنا آہستہ پڑھتے ہیں تعوض و تسمع آہستہ پڑھتے ہیں اور اتحیات دعائی معصورہ دعائی قنط یہ سب ہم آہستہ پڑھتے ہیں تو آمین بھی آہستہ ہی کہنی چاہیے اب اس کے بطالق احادیث جو ہے ہم باری باری سے تلاوت کریں گے اس کے ترجمہ اس کے تشریح کرتے رہیں گے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نماز میں جتنے بھی ہم ذکر و اسکار پڑھتے ہیں وہ سب ہم آہستہ پڑھتے ہیں تو آمین بھی گویا کہ ذکر و اسکار کا ایک حصہ ہے تو اسے بھی ہم آہستہ ہی پڑھیں اس کو بلند آباس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو زور سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے کیونکہ یہ غیر قرآن ہے اور غیر قرآن سب آہستہ ہی پڑھے جاتے ہیں حدیث نمبر تیرپن انبی حریر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغذوب علیہ من الضاللین قولوا آمین فإنہم من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدب من زمبی متفقنالی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغذوب امام غیر المغذوب علیہ من الضاللین کہے تو تم آمین کہو یعنی آمین جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے مطابق ہو گیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس وقت آمین کہتے ہیں تم بھی آمین کہو مطلب یہ ہے کہ فرشتے آہستہ آمین کہتے ہیں فرشتوں کے آمین کہہ کسی کو سننی آتی ہے ہرگز نہیں آتی ہے تو جس طرح سے فرشتے آمین کہتے ہیں آہستہ کہتے ہیں تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ آمین آہستہ کہیں اس سے یہ ہوگا کہ ان کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے بخش دیے جائیں گے یہ اس کی ایک فضیلت ہے حدیث نمبر چوان انبی حریر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا یقول لا دروا الامام و اذا کبر فکبروا و اذا قالوا لالظالن فقولوا آمین ف اذا رکا فرقعوا و اذا قال سمع اللہ لمن حمد قولوا ربنا لک الحمد رواہ مسلم حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے تعلیم دیتے تھے امام پر سبقت نہ کرو جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب امام علیہ الظالن کہے تو تم آمین کہو جب رکو کرے تم بھی رکو کرو اور جب سمع اللہ علیہ من حمدہ کہے تو ربنا لک الحمد کہو اس حدیث میں ابعاد ذکر کیا گیا کہ امام علیہ الظالن کہیں تو تم کو آمین کہنی چاہیے آمین کس طرح سے کہنی چاہیے یقیناً آمین آہستہ سے کہنی چاہیے کیونکہ یہ غیر قرآن ہے اور یہ ذکر عذکار میں سے شامل ہے اور تمام ذکر عذکار کو آہستہ ہی کہے جاتے ہیں حدیث نمبر پچپن مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام علیہ الظالن کہو تو اس کے پیچھے مقدی کو چاہیے کہ آمین کہیں آمین پڑھنے والوں کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو جائے تو نمازی کے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے یعنی آمین کو فرشتوں کے آمین سے مطابقت کرنی ہے کہ جس طرح سے فرشت آمین آہستہ سے کہتے ہیں اسی طرح سے لوگوں کو بھی چاہیے کہ آمین آہستہ سے کہیں اس سے یہ ہوگا کہ ان کے گناہ سابقہ گناہ معاف کر دی جائیں گے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغذوب علیہ من الزالن فقول آمین اس کا مفہوم بھی وہی ہے جو سابق میں ذکر کیا گیا کہ امام جب اللہ ظالن کہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ آمین کہیں اور وہ اس طرح سے آمین کہیں جس طرح سے فرشتوں کے آمین ہوتی ہیں تو فرشت آمین کہتے ہیں تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ آمین کہیں اس سے ان کے سابقہ گناہ معاف کر دی جائیں گے اب اس سے بعد لوگ استضال کرتے ہیں کہ فرشتے آمین کہتے ہیں تو یعنی کہ وہ رضی اللہ علیہ کے بعد آمین کہنے کا جو مقام ہے وہ رضی اللہ علیہ فرشتے کہتے ہیں تو لہذا آمین جو ہے زور سے کہو فرشتوں کے آمین کے ساتھ مطابقت ضرورت نہیں ہے یہ بات التعبیلات ہیں حدیث نمبر ستاون انبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قام الامام غیر المغذوب حضرت عبور رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب امام الظالین کہے تو تم آمین کہو اور جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے کہنے کے موافق ہو جائے گا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دی جائیں گے حدیث نمبر یہاں پر بات واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغذوب علیہ من الظالین آپ نے پڑھا تو آمین اور پڑھا تو کہا آمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کے آواز کو پست کیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آہستہ سے کہیں یعنی بالکل آہستہ کہیں جو قریب والوں کو سنا ہی آئی بساوقات بہت سے لوگ آمین چیخ کر پکارتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے اور بالکل باطل غلط طریقہ ہے کیونکہ آمین آہستہ سے کہی جائے جیسا کہ اس حدیث سے اور یہ حدیث صحیح ہے امام ترمیزی فرما رہے ہیں اور وائل بن حجر فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور کے آمین کو سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین آہستہ سے فرمائے اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جماعت کے نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز سیکھنی تھی اور سیکھنے کے بعد اپنے قوم میں آ کر کے لوگوں کو نماز سکھانی تھی حدیث نمبر انساٹھ ان ابی وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تبرانی شریف جو ایک حدیث کی بہتی مستلط و مستلط کتاب ہے اور جو ہوئی مدلل کتاب ہے اس میں یہ بات ذکر کیا گیا کہ حضرت وائل بن حجر نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں اصحاب اور یہ دونوں نفوس کے معاملات تھے کہ نہ تو یہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحمن بلند آواز سے کہتے اور نہ ہی تعوز یعنی عوض باللہ بلند آواز سے کہتے اور نہ ہی یہ لوگ آمین بلند آواز سے کہتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوض باللہ بسم اللہ اور جو ہے اور آمین یہ تمام چیزیں ہیں جو آہستہ سے تلاوت کرتے تھے آہستہ سے پڑھتے تھے تو گویا کہ آہستہ سے آمین کہنا چاہیے جس طرح سے عوض باللہ بسم اللہ آہستہ سے کہیں جاتی ہیں حدیث نمبر ساٹھ ان ابراہیم رضی اللہ عنہ قال حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عظیم ترین محدث بھی ہیں اور فقی بھی ہیں فرماتے ہیں کہ پانچ چیزوں میں اخفہ کیا جائے گا یعنی پانچ چیزیں آہستہ سے کہیں جائیں گی وہ پانچ چیزیں کیا ہیں پہلی ثنہ جو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیرکا یہ آہستہ سے پڑھی جائیں گی تعوض عوض باللہ من الشیطان یا تعوض اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ تعوض ہے تو یہ آہستہ سے پڑھی جائیں گی عوض باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن 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 یہ بھی آہستہ سے پڑھی جائیں گی تامین یعنی آمین آہستہ سے کہیں جائیں گی تحمید ربنا ولک الحمد یہ بھی آہستہ سے کہیں جائیں گی یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جسے آہستہ سے پڑھنی چاہیے اور ان پانچ چیزوں میں ایک آمین بھی ہے تو لہذا چاہیے کہ جس طرح سے دگر ذکر و اذکار کو دگر کلمات طیبہ کو آہستہ سے پڑھتے ہیں اسی طرح سے آمین بھی آہستہ سے پڑھی جائے حدیث نمبر اکسٹھ انا بی وائل قال قانا عمر و علی رضی اللہ عنہما لا یا جہران بسم اللہ الرحمن 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 رواہ التحاوی شریف کے حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دنوں کے معاملات میں سے تھے کہ یہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عوض باللہ اور آمین یہ لوگ آہستہ سے پڑھتے تھے حدیث نمبر باسٹھ عن ابراہیم قال قانا عمر رضی اللہ عنہ اربوں یخفین عنی الامام اتعوز بسم اللہ و آمین اللہم ربنا ولک الحمد رواہو الہندی جسے کنزل امال میں ذکر کیا گا اس حدیث کو کہ کنزل امال کی روایت میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چار چیزوں کو امام آہستہ سے چار چیزوں کو امام سے آہستہ کہا جائے گئے یعنی چار چیزوں کو آہستہ سے کہی جائے اس میں سے ایک عوض باللہ ہے اور دوسر بسم اللہ ہے اور تیسے جو ہے آمین ہے اور چوتی جو ہے ان کو آہستہ سے کہیں جانی چاہیے تو ان دس بارہ حدیث سے یہ بات جو ہے روز روشن کی طرح آیاں ہیں کہ جو ہے آمین آہستہ سے کہی جائے اور جو ہے آمین کی آواز فرشتوں کے آواز کے ساتھ جو ہے مشابہت ہو اور اتنی آواز ہو اور جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی جو ہے معاملات اور ان کی نماز کے طریقوں میں کو ذکر کیا گیا کہ آہستہ سے آمین کہی جائے پھر اس کے بعد جو عقل میں آنے والی جو بات ہے کہ یہ ہے آمین غیر قرآن ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے اور نماز میں جتنے بھی ہم غیر قرآن کو پڑھتے ہیں یعنی قرآن کے علاوہ جتنے بھی ذکر و اذکار وظائف کو پڑھتے ہیں ان سب کو جو ہے ہم آہستہ سے پڑھتے ہیں تو گیا کہ آمین بھی غیر قرآن ہے اسے بھی آہستہ سے ہی پڑھی جائے اور اسے بھی آہستہ سے پڑھنی چاہیے امید ہے کہ اس درس کو اللہ تبارک و تعالی خلق کثیر کے لئے فائدہ کا سبب بنا دے اور اس سے لوگوں کو عمل میں اصلاح عطا فرما دے اور لوگ جو نمازوں میں معاملات انجام دے رہے ہیں کہ آمین زور سے کہتے ہیں یا پھر دوسری خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو ان احادیث بھینا کہ ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان کی اصلاح فرما دے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ نماز کو ہم نے جو تلاوت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لئے اس میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین مطابق نماز پھرنے پی کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین والحمدللہ رب العالمین اور آج کی اس نششت میں جو ہم درازی عمر کی دعا کریں گے اور صحتیابی کے لئے دعا کریں گے بعض حضرات نے دعا کے لئے کہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے صحت و آفیت میں عمر و اقبال میں برکتیں عطا فرمائے ان کے اہل و عیال میں برکتیں عطا فرمائے اور رب تعالی ان کو اپنے رحمت کے حسار میں جگہ نصیب عطا فرمائے آمین آمین یا رب العالمین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ